جمہو کے عبداللیاں گاؤں میں ہوں میں اس ٹائم یہ سیما ورتی گاؤں عبداللیا ہے جہاں پہ بلکل پاکستان کی جو ہے سیما اور بھارت کی سیما جو ہے ایک ساتھ لگتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عبداللیاں گاؤں ہے جہاں پہ رمیش جی کا یہ ایک فارم ہے جہاں پہ جب کل رات سے ہی چھ بجے کے بعد جب فائرنگ سٹارٹ ہوئی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائرنگ کے بعد کا نظارہ کیا ہے یہاں پہ یہ جو بھینس کے بچڑے ہیں ان کی کافی سے ان کی جو ہے دردناغ موت ہو چکی ہے یہاں پہ تیس سے زیادہ جو ہے جانور ہیں جو جن کی یہاں پہ موت ہو چکی ہے اور کافی سارے جانور جو ہے جکمی بھی ہے ہمارے ساتھ رمیش لال جی ہے جن کا یہ فارم ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں رمیش لال جی کتنے بجے یہ فائرنگ یہاں پہ سٹارٹ ہوئی اور کتنے آپ کے جانور جکمی ہوئے اور کتنوں کی موت ہو چکی ہے سمجھ لئے پورے ختم ہوئی یہ مجھاں بھی تھے اور اکراد بھی چھوٹے جنے بکریوں چار اور ادھر پہ بامبے گھر میں پورا مکان بھی کریک ہو گیا وہ بھی سارے خراب ہوئی سی سے سو سے چھوٹی یہ لگاتار کب سے فائرنگ ہو رہی ہے یہاں پہ یہ آج جتنی ہوئی نا اتنی پہلی بار پچھا کتنے ہوئی یہ آج بہت بری عالت کیتی ہے تو اب آپ یہ جانوروں کو لے کے یہاں پہ ہی رہیں گے یا یہاں سے نکلنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے آج رات کو فائرنگ ہوگی دیکھو انہیں ان کو بار چھوٹے لے جو کھا مار گئے نا ٹھیک ہے نہیں بھیب دیکھنے ہاں ہمارے صرف یہاں پہ گاؤں کے کور ہیں جو یہاں پہ ہم سے بات کرتے ہیں آپ کا نام سر میرا نام روی کمار روی کمار جی کتنے بجے فائرنگ ہوئی سارا بتائیے کی آپ لوگ تب گاؤں میں کتنا جو ہے آپ لوگ اس ٹیم یہاں پہ کیا کر رہے تھے جب فائرنگ کرو ہوئی سر آپ جی فائرنگ تو کوئی شیہ ویجے کے قریب سٹارٹ ہوگی تھی تو سر اب تب ہم ایسے گاؤں میں چکہ لگا رہے تھے تو ہمیں اتنا نہیں پتا تھا سر کی فائرنگ کیس طریقے سے سٹارٹ ہوگی سر ایک جگدم سٹارٹ ہوگی اس کی بجر سے سر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں گھروں میں جاک کے شپنا پڑا گھروں میں بھی کیا شپے سر جو موٹر شیل اتنا ڈاگ رہے ہیں تو وہ لنٹروں کو بھی پاس رہے ہیں فار دیتے ہیں بری طرح سے کیا کریں سر ہم کہاں جائیں ہم کہاں رہیں اور کس طریقے سے رہیں ہمیں کچھ نہیں پتا چاہتا سر ہم ادھر چووویس گھنٹے جب رات کو فائرنگ ہو رہی تھی تو سر ہم اتنے ڈر کے پوری طرح سے ڈر ہوئے تھے سر ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کیا کہنا چاہتے ہیں سرکار سے کیونکہ ایک سرجیکل اٹیک بھی ہوا اس کے بعد جب پاکستان بہت بخلا گیا ہوا اور اس کے بعد جو ہے یہ اس طرح کی ناپاک حرکتیں کرتا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے سرکار سے سرکار سے تو یہ ہی امید ہے کہ سرکار کو چاہیے کہ ایک ہی بار اس پاکستان کا جو ہے کہ ایک ہی بار مطلب کی جنگ شروع کر دی جائے اور جنگ سے یہ ہی ہوگا کہ ایک ہی جڑکے میں ختم ہو جائے اس کی وجہ سے ہم تو ایک ہم نہیں جیئے کہ جو آگے آنے والے ہیں وہ تو اچھے طریقے سے جیئے کہ بے خوف ہو کے جیئے کہ ناکی خوف میں جیئیں گے سرکار سے یہ ہی امید ہے کہ ہم کی پوری طرح سے پاکستان کو ختم کر دینا چاہیے سرجیکل سٹائی کی بلکل اچھا کیا وہی سرجیکل سٹائی کی وجہ سے پاکستان جو ڈھرا ہوا ہے ابھی پوری طرح سے ڈھراکے رکھنا چاہیے پاکستان کو سافظاہر ہے کہ اب پاکستان کی جو ناپاک حرکتیں ہیں آپ کے سامنے ہیں اس بار جو ہے ان کی ناپاک حرکتوں کے شکار ہوئے ہیں یہ بچارے بے جانور جن کی جو یہاں پہ بھی پڑے ہوئے ہیں اور ان کا کچھ ایسے جانور بھی ہے جو کافی انجڑ ہوئے ہیں یہاں پہ تیس سے قریب جو ہے جانور ہے جن کی موت ہو چکی ہے اور کافی سارے جانور جو ہیں انجڑ ہوئے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اس کا جواب کس طرح سے دیتا ہے اور جو پاکستان اپنی ناپاک حرک تو اسے جو ہے باز نہیں آرہا وہ کب تک اس طرح کی سیز فائر کا لنگن کر کے جو ہے سیز فائر کا جو ہے اگریمنٹ ہے اس کو اسی طرح سے توڑتا ہے آشیش کولی عبداللیا گاؤ سے